جی سر اسلام علیکم زفر حاشمی دنیا نیوز سے سر آج آپ نے سر بڑا ایک اہم اعلان یہ کیا کہ ریگولرلی پریس بریفنگز منقض کرنے کا جو فیصلہ کیا گیا ہے لگتا ہے کہ یہ اب آپ نے ذمہ داری اٹھا لی ہے کہ جو فوج پہ تنقید ہو رہی ہے اس کا جواب خود ہی دیا جائے گا میرا سوال یہ ہے کہ پروپیگنڈے کی آپ نے بات کی تو ابھی جو ریسنٹ سر واقعہ ہوا ہے بننو میں اس حوالے سے بھی ہمیں میڈیا میں سوشل میڈیا پر اور پھر سیاسی جماعتوں کی جانب سے بھی بہت تنقید دیکھنے میں آ رہی ہے شور ہو رہا ہے اس واقعے کے حوالے سے وہ جو امن مارچ تھا وہاں پر اور اس پر بھی فوج کو ہی مورد الزام جو ہے وہ ٹھہرانے کی کوشش کی جا رہی ہے اور یہ کہا جا رہا ہے کہ جی فوج کی جانب سے فائرنگ ہوئی جس سے ہلاکت بھی ہوئی اور لوگ زخمی بھی ہوئے آپ ہمیں اس حوالے سے ذرا کوئی بتائیے گا کہ حقیقی صورتحال کیا ہے کیا ہے واقعی فوج کی جانب سے فائرنگ کی وجہ سے یہ صورتحال ہوئی یا یہ کہا جا رہا ہے کہ جی جو وہ مجمع تھا اس میں بھی کچھ مسلح لوگ موجود تھے تو ان کی طرف سے کوئی یہ واقعہ پیش آیا یا واقعہ اس کی حقیقی صورتحال کیا ہے اس پہ اپنا آہ تارک وہ جو اس کی آہ دنگ وہ جو کلپس ہے کوئی اس کے جو بننو کے وہ تھوڑے ارینج کریں منگوائیں تاکہ وہ میں دکھا سکوں کہ what actually happened لیکن یہ جو ہے اپنا پندرہ جولائے کو آہ صبح کے ٹائم پہ یہ دیشت گردوں کا بننو کے اوپر کینٹ پہ حملہ ہوا اور ہماری جو وہاں فوج تھی انہوں نے بڑا اس کا برپور جواب دیا تو انہوں نے دیکھ جو ایک وہیکل بان آئی ڈی تھی وہ انہوں نے کینٹ کی دیوار سے ٹکرائی اور آہ آہ انگیجمنٹ وہ بریچ ہوا اور پھر وہ اس کے ان کو انگیج کیا ہمارے ٹروپس نے اور جب وہ وہیکل بان آئی ڈی تھی اس میں ہمارے آٹھ جوان شہید ہوئے جس میں ایک فرنٹرکل سٹبلی کا لڑکا بھی تھا شہید ہوا ان کو انگیج کیا جب وہ پھیلے تو اس میں الحمدللہ بڑی حمد سے بڑی جواں مردی سے لڑتے ہوئے آہ وہ جو تمام درست کرتے ان کو جھنم واصل کرتی اور وہ جو حمد اور جواں مردی ہے اس کی آپ یہ مثال دیکھیں کہ وہاں اور اس طرح کی مثالیں فوج میں بہت ہوتی ہیں لیکن آپ یہ دیکھیں کہ وہ سپائی سبحان ہے اس نے اپنے آپ کو جیتے جاگتے ہوئے گرنیٹ پر ڈال دی تاکہ میری کولیکٹرل ڈیمیج نہ ہوئی تکہ ساتھی بچ جائیں لوگ بچ جائیں تو this is the standard of the response and the valor جو وہاں دیا گیا یہ جو دہشتگر تھے انہوں نے وہاں پہ اندہ دندھ فائرنگ کی اور وہ جو فائرنگ ہے ان کی فائرنگ کے نتیجے میں کچھ معصوم شہری بھی شہید ہوئی اگلے دن جو بنو کے ٹریڈرز تھے انہوں نے کہا کہ ہم نے امن مارچ کرنا ہے انتظامیہ نے ایک احساس کی بات چیتے ہیں انہوں نے کہا جی کہ اس کے کچھ قواعدہ ضابط ہوتے ہیں جب بھی اب مارچ کرتے ہیں کہ یہاں سے چلے گا یہ ہوگا ریاست مخالف نعرے نہیں لگائے جائیں گے لیکن جب وہ امن مارچ ہوا تو اس میں کچھ مخصوص نیگٹیب جو ناصر ہیں وہ اس میں شامل ہوئے اور ان میں سے پندرہ سو سے دو ہزارے قریب وہ جو روڈ ہے اور یہ آتے ہیں تھوڑی در میں وہ کلپس آپ کو میں دکھا بھی دیتا ہوں جہاں پہ وہ بلاسٹ ہوا تھا وہیکل بون کا اس روڈ سے گزرے انہوں نے وہاں پہ ریاست کے خلاف فوج کے خلاف نعرے بازی کی پتھراؤں کیا اس میں کچھ مسلح لوگ پہلے سے شامل تھے جس سے لگو زخمی ہوئے اور انہوں نے وہاں پہ وہ جو آہ کنات جو لگی ہوئی تھی ایک آرزی دیوار اور ایک آرزی دیوار کی تعمیر بھی شروع ہو گئی تھی ایک دیوار کی اس کو بھی گرایا اور وہاں پہ جو سپلائے ڈیپو ہے جو سرکاری گودان پر آشن کا اس کو لوٹا بھی اس کے اندر بھی لوگوں نے گوشت کے لوٹے اگر یہ جس طرح کہا جا رہا ہے کہ یہ لہتے لوگوں میں فائرنگ کی جاتی تو کیا وہ اتنی تسلی سے وہاں آٹے گھی بوریاں چوری کر رہے ہوتے ہیں اور اس واقعے سے اس جگہ سے ایک آہ کلومیٹر دور تقریبا لگ با جو جو مرکزی مقام تھا وہاں پہ بھی کچھ مسئلہ لوگوں نے جو کراؤڈ موجود تھے وہاں بھی فائرنگ کی اور وہاں بھی جانی نقصان ہوا تو this is how it happened جو فوج نے ریسمنس دیا وہ بالکل ایس پر ایس پر آرڈرز تھا دیکھیں نو مئی کے بعد جب نو مئی کا واقعہ ہوا تو مخصوص ایک سیاسی گروہ نے ایک انتشاری ٹولے نے یہ باتشیت کرنی شروع کر دی ایک پروپیکنڈا کرنا شروع کر دیا کہ جی فوج نے ان کو روکا کیوں نہیں ان کو گولی مار دیتے چونکہ انہوں نے گولی نہیں ماری اس کا مطلب ہے انہوں نے خود ان کو لے کے آئے یہ آپ کے سامنے یہ بیانیاں چلایا ہے یا نہیں چلایا گیا تو فوج کا سسٹم بڑا کلیر ہے ایف دیر ایز وہ ملٹری انسلیشن ہے بڑے کلیر اس میں نیچے اور اس کے مطابق ہی وہاں پہ ٹروپس نے آپسز نے اپنے کنڈک کیا کہ آپ اگر فوجی تنصیبات پہ کسی جگہ پہ کوئی انتشاری ٹورہ بلوائی آتا ہے تو پہلے اس کو بڑی کلیر وارننگ دی جاتی ہے اگر سٹل وہ آتا ہے تو پھر ایریل فائر کیا جاتا ہے اگر سٹل وہ نہیں رکتا تو جو اس طرح پھر اس در ٹریٹ کرنا چاہیے وہ ٹریٹمنٹ ہوں تو انہوں نے اس کے مطابق ایریل فائر کیا اور میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ اگر وہ انہوں نے مار رہا ہوں وہ آپ دیکھئے گا میں آپ کو کلیپ کو منگوائیں اس میں آپ دیکھئے گا کہ وہ کس طرح جو ہنسا ہے وہ آٹے کی بوریاں بڑی تسلی سے لے کے جا رہے ہیں دی ایشو ایز اوور ہیئر ایز کہ یہ کیوں ہوا یہ اس لیے ہوا کہ آپ کی جو قانونی نظام ہے جو آپ کا عدالتی نظام ہے جو نو مئی کے کرنے والے ہیں اس کے جو سہولتکار ہیں اس کے جو منصوبہ ساز ہیں جب وہ ان کو ڈھیل دے گا جب آپ ان کو کیفر کردار پہ نہیں پہنچائیں گے تو ملک کے اندر انتشار اور یہ جو موب منٹیلٹی ہے اسے موب منٹیلٹی کہتے ہیں یہ فاشیسزم ہے یہ فستائیت ہے یہ مزید پھیلے گی اور یہ جو اس کے بعد جو احتجاج ہے یہ جو یہ جو لائن آرڈر ہے رائٹ کنٹرول ہے یہ تو صوبائی حکومت کی اندظامی کی زمداری ہے یہ فوج کی زمداری تو نہیں ہے ایک کراؤڈ کے اندر آ کے شرپساند ناصر گستے ہیں اور فائر کرتے ہیں اور لوگوں کو مارتے ہیں تو یہ زمداری تو وہاں کی انتظامیہ کی پولیس کی صوبائی حکومت کی ہے تو یہ نہیں سمجھ آتا کہ اپنی ایک سیاسی جماعت اپنی صوبائی حکومتیں خلاف کس چیز کا پروٹیسٹ کروائے جا رہی ہے بالکل پروٹیسٹ ہونا چاہیے یہ جو واقعہ ہوا بننو کا ہوا اور واقعات ہیں وہ وہ پروٹیسٹ ہونا چاہیے اور عوام کے جذبات اور عوام کا غصہ ان دہشتگرد واقعات کے اوپر بالکل حق بن جانب ہے بالکل ہونا چاہیے آپ مارچز کریں امن مارچز کریں پروٹیسٹ کریں دہشتگردی کے خلاف نکالیں مارچز ان آٹھ شہیدوں خلاف فوج کے اور فرنٹیر کنسٹربلیری کا جو اس دن شہید ہوئے ان تین معصوم شہریوں کے لیے جو شہید ہوئے ڈیرہ اسماعیل خان میں وہ جو لیڈی ہیلتھ ورکرز وہ جو بچیاں گھر سے نکلیں تھیں جن کو ان خارجی فتنوں نے ان خارجیوں نے ان دہشتگردوں نے بھول کے رکھ دیا نکالیں ان کے لیے مارچ کریں ان دہشتگردوں خلاف مارچ کریں بلکل کریں i think you have the clip یہ آپ دیکھئے گا کہ what happened موسیقی 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 آپ دیکھ رہے ہیں یہ بچے جن کے ہاتھوں میں پتھر دیا گیا آپ دیکھ رہے ہیں کس طرح دیوار گرائی گی کس طرح مسلح لوگ موجود تھے جو فائرنگ کر رہے ہیں اس کے اندر اور یہ آخر میں یہ آپ دیکھئے کہ جو یہ جو دہشتگرد ہیں ان کے ساتھ یہ ڈیجنل دہشتگرد کیسے ویل سنکرونائز تھے کہ جیسے یہ واقعہ ہوتا ہے تو سوشل میڈیا پہ ایک دم ہنگامہ کھڑا کر دیا جاتا ہے کہ فوج نے سیدھی نہتے لوگوں پہ گولیاں چلا دی پرانی تصویریں دوسرے ممالک کی بچوں کی تصویریں زخمی بچوں کی نکال نکال کے لگائی جاتی ہیں کہ یہ دیکھیں جی بننو میں آج یہ بچے کو مار دیا گیا گولی مار دی گیا یہ آپ کے سامنے ہیں چند دن پرانی بات کہ کس طرح پھر وہ ڈیجیٹل ٹیرریسٹ جو سے ہیں وہ ایکچول ٹیرریسٹ کی سپورٹ میں وہ نیکسز کس طرح آپ کے ساتھ کام کر ہمار دیگر میں پرانی بات کرتے کس طرح پرانی ہے اور اسی مقاف کرتے کس طرح پرانی بات کرتے کس طرح پرانی بات کرتے کس طرح پرانی بات کرتے ہیں لیکن سکتے ہیں